جی یہ تو بہت ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے پورا سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور میرے پاس بھی آیا ہے اور اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ورشت رام بھکت ہے دیویش کمار اور یہ بھارتی جنرطہ پارٹی کے مل سی ہیں ویڈھان پارشد ہیں اور ویڈیو میں دکھایا جارہا ہے کہ یہ نشے میں کچھ یوکوں کے ساتھ علج رہے ہیں رات کا سمیں ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ان کی گاڑی سے کسی دوسری گاڑی میں دھکا لگا ہے اور اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے گا تو اس میں بہت مہتپون باتیں آتی ہیں جیسے ایک یوک نے ان سے کہا ہے کہ don't threaten us مطلب ہمیں دھمکائیے مت اس کا یہ مطلب ہے کہ مل سی صاحب ان کو دھمکانے کی کوشش کر رہے تھے ایک دوسرا یوک کہتا ہے کہ you are drunk مطلب آپ نشے میں ہیں ایک تیسرا یوک جو ہے وہ ان کو democracy کا پارٹ پڑھا رہا ہے لوگتنتر کا پارٹ پڑھا رہا ہے کہ آپ مل سی ہیں تو قانون سے اوپر نہیں ہیں ایک چوتھا کہا رہا ہے کہ آپ کو تو behind bars ہونا چاہیے مثلا جیل میں ہونا چاہیے اور اس میں اسپش ٹروپ سے دیویش کمار کا چہرہ آ رہا ہے تو یہ بہت دربھاگے کی بات ہے کہ یہ جو لوگ جن پرتنی بھی بنتے ہیں اور جنتا کی سوا کی بات کرتے ہیں دارو پکے ٹلی ہیں اور اس سے بھی زیادہ خراب بات ہے کہ کس طرح سرکار کے دوارہ پولیس کے دوارہ معاملے کی لیپا پوتی کی جا رہی ہے دیکھیں جو ہمارے مکہ منتری ہیں سوشاسن بابو نتیش کمار یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرون سے شرابیوں پر نگرانی رکھیں گے ہم ہیلیکوپٹروں کے جریے شرابیوں پر نظر رکھیں گے نتیش کمار کا بس چلے تو اگنی مسائل بھی تینات کر دیں شرابیوں کو دھمکانے کے لیے لیکن یہاں رازدھانی پٹنا کے بیچو بیچ رازدھانی پٹنا کے بیچو بیچ اٹل پت پر یہ گھٹنا ہو رہی ہے اور سرکار بلکل لگتا ہے آخ کان موند کر بیٹھ گئی ہے اور یعنی یہ ویڈیو وائرل نہیں ہوتا تو شاید اب تک ایم ایل سی مہد ہے یہ بھی کہ چکے رہتے ہیں کہ میں تو اس سمیں پٹنا میں تھا ہی نہیں میں تو اس سمیں ایو دھیا میں سندر کانڈ کا پٹ کر رہا تھا وہ تو چکی ویڈیو وائرل ہو گیا اس لیے پولیس پرشاسن پر بھی ایک دواو بن گیا ہے پریشر بن گیا ہے اور مشٹر کے کے پاتھک جو ہیں اپر مکھ سچیو مدنشن ویبھاک کے ان کی گنتی اماندار ادھکاریوں میں ہوتی ہے پاتھک سر میرے وارٹشپ پر ہیں میں نے ان کو وارٹشپ پر بھی یہ ویڈیو بھیز دیا ہے اور ان سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ اس میں سخت کڑروائی کریں اور آج جو اخباروں میں خبر آ رہی ہے کہ یہ جو پارشا جی ہیں ان کا یورین اور بلڈ کا سیمپل ایف ایس ایل میں بھیزا گیا ہے فورنسک سائنس لیورٹری میں اب مجھے تو کم امید ہے کیونکہ ایف ایس ایل پر اب بہت رازدیتک دباؤ پڑھ رہا ہوگا اب جانتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی ستہ دھاری پارٹی ہے کنر میں بھی راجے میں بھی ہاں بالکل درپیو کیا جائے گا رازدیتک طاقت اور ایف ایس ایل کے ندیشک پر اس بات کا دباؤ رہے گا کہ جو ورشت رام بھکت ہیں دیویش کمار ان کو کلین چٹ دے دی آزائے لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ایف ایس ایل کے جو بھی ندیشک ہیں وہ امانداری سے کام کریں گے اور یدی پارشا جی نے دارو پی رکھی تھی تو اس بات کی پشتی ایف ایس ایل کی ریپورٹ میں ہوگی یہ تو کوئی شرابی نہیں پکڑانے پر مانتا ہے کہ میں نے شراب پی ہے کوئی چور پکڑانے پر نہیں مانتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے لیکن جیسی کی خبریں آ رہی ہیں اور ویڈیو سے ہی پتا چلتا ہے کہ یہ پورا نشے میں گاڑی اس کے دھکا لگنے کا معاملہ ہے تو کیا کہہ ذا ہے اور آپ دیکھیں کہ شراب بندی قانون میں بحار میں جتنے بھی لوگ گرفتار ہیں لگو انیانوے پر سخت لوگ اس میں بلکل گریب لوگ ہیں اتنے گریب ہیں تو اپنی جمانت بھی نہیں کروا پا رہے ہیں اور یہاں ان نیتاؤں نے ان رام بھاروں نے شراب بندی قانون کا مزاق بنا کے رکھ دیا ہے تو میں تو یہ مانگ کروں گا کہ تورت جو دیویش کمار ایمیل سی ہیں تورت ان پر معاملہ درد ہو اور ان کی گرفتاری ہو جی موسیقی